ٹیسٹ میرے خیال ڈسکس کریں گے ارگنائزر کے ساتھ نارملی ایم سی کیو ٹائپ ہی ہوتا ہے اچھا جی آج کل ہم نے میں نے ڈسکشن کی تھی پروبیبیلیٹی کی اور پروبیبیلیٹی کے ساتھ ویف فنکشن جنرل ویف فنکشن جو ہے وہ ہم کیسے نکالتے ہیں تو ہماری سکیم کیا تھی کہ سکیم ہماری یہ ہے سب سے پہلے ہمیں دیا جائے گا کوئی پوٹینشل سپیسیفائی در پوٹینشل وی آف ایکس اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پوٹینشل جو ہے وہ ٹائم پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا اگر آپ کو پوٹینشل مل جائے اور وہ ٹائم پہ ڈپینڈ نہ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کروگے سپریشن اور ویریابل استعمال کروگے یعنی آپ جو وی فنکشن ہے اس کو لکھوگے سپیس پارٹ کو لیدہ کر لوگے اور ٹائم پارٹ کو لیدہ کر لوگے تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا ٹائم انڈیپینڈنٹ فلوڈنگ کا ریکویشن جس کو آپ لکھ سکتے ہو ایچ سائے آف ایکس ایس ایکل تو ای سائے آف ایکس جبکہ جو سائے ایکس ہے جس کو پھر ہم کیا بولیں گے آئیگن انرجی فنکشن یا سٹیٹ کہہ لیں اور ای جو ہے وہ کیا ہے ڈیفینٹ انرجی آف تا سٹیٹ ہے آف سائے ایکس اگر آپ کو سٹیشنی سٹیٹس مل جائیں گی تو پھر اگلا کام آپ کیا کروگے آپ اس سے ایک جنرل سلوشن بناوگے جو کہ لینئر کامبینیشن ہوگا سٹیشنی سٹیٹس کا اور اس کو پھر آپ لکھوگے یعنی اصل ہمارا مقصد تو ٹائم ڈیپینڈنٹ شوڈنگر ایکویشن کو سال کرنا ہے یعنی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ہاو ٹو سال کس چیز کی سکیم ہے ہاو ٹو سال ٹائم ڈیپینڈنٹ شوڈنگر ایکویشن ٹائم ڈیپینڈنٹ شوڈنگر ایکویشن کیا ہوتی ہے آئی ایچ بار پارشل بے پارشل ٹی سائے ایکس ٹی ون ڈیمینشن میں بات کر رہے ہیں اس ایکل ٹو ایچ سائے یہاں پہ انرجی آپ نہیں ڈال ہوگے کیونکہ یہ سٹیشنی سٹیٹ نہیں ہے تو اس کو سٹیشنی سٹیٹ بنایا ہے ہم نے تو پھر یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے ٹائم ڈیپینڈنٹ شوڈنگر ایکویشن ہمارا مقصد نہیں ہے وہ صرف ایک ٹول ہے یا ایک ٹرک ہے اصل ہمارا مقصد ویف فنکشن نکالنا ہے اور ویف فنکشن جو ہے وہ ٹائم ڈیپینڈنٹ شوڈنگر ایکویشن سے نکلتا ہے تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں کلیر رکھنی ہے آپ نے ٹائم ڈیپینڈنٹ واری جو ایکویشن ہے وہ آپ کو سٹیشنری سٹیٹس دے گی ٹیک ہے لیکن جو اصل ہمارا مقصد ہے وہ سائے ایکس ٹی کیپٹل سائے ایکس ٹی جو ہے بگ سائے وہ نکالنا ہے اور وہ پھر کیا ہوگا that will be the linear combination of with some coefficients linear combination of stationary states اور ان کی ساتھ آپ نے انرجی ہر سٹیٹس کی اپنی انرجی ہے وہ ٹائم والا فیکٹر بھی آپ نے ساتھ اس کے ملٹیپلائے کرنا ہے تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ جو میں نے سکیم لی ہے اسی کو میں نے یہاں پہ دوبارہ لکھ دیا یعنی جب میں نے سمال سائے ایکس اور سمال فائی ٹی فائنڈ کر لیا تو پھر میں نے ان کی ویالیو پوٹ کر کے اپنا سولوشن نکال دیا ٹھیک ہے تو سپریشن اور ویریبل اور ٹائم انڈیپینڈنٹ شوڈنگر ایکویشن استعمال کرنا ایک ٹرک ہے ٹو سولوڈی ٹائم ڈیپینڈنٹ ایکویشن اور فائنڈ دا ویف فانکشن اور ویف فانکشن کے اندر پر ہماری فیزکس چھپی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سکیم کو اب استعمال کرتے ہوئے ہم انفینٹ سکوائر ویل پرابلم سول کریں گے جس کو پارٹیکل انر باکس بھی کہتے ہیں اور یہ بہت اہم پرابلم ہے اور میں نے آپ کو مثال دیا تھا فیزیکلی آپ سوچ سکتے ہیں جیسے ہائیڈروجن ایٹم ہے تو ہائیڈروجن ایٹم کے اندر الیکٹرون جو ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے ایک نیوکلیس کے اندر ٹھیک ہے نا تو بیسیکلی نیوکلیس جو ہے وہ ایک پوٹینشل جنریٹ کر رہا ہوتا ہے کولم پوٹینشل جس کو کہتے ہیں تو وہ کولم پوٹینشل اس الیکٹرون کو ایک خاص رینج کے اندر باندھ کے رکھتا ہے تو اس رینج کو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ ایک باکس ہے اب آسانی کے لیے ہم اس کو لے لیں گے وہ باکس ریکٹینگل کوارڈینیٹس میں ایک کیوب لے لیں گے یا ٹو ڈیمنشل میں ایک سکوئر لے لیں گے لیکن حقیقت میں جو ہائیڈروجن کے اندر الیکٹرون ہوتا ہے وہ ایس پی ڈی ان شیلز کے اندر ہوتا ہے تو بیسیکلی اگر آپ نے ایس شیل کے الیکٹرون کی ایکویشن لکھ رہی ہے تو آپ کو پھر سفیریکل کوارڈینیٹس استعمال کرنے پڑیں گے لیکن پہلے ہم سیمپل سیمپلیسٹ سسٹم جو ہے صرف ٹو ڈیمنشن میں آپ کا پوٹینشل لیتے ہیں پوٹینشل خیار ون ڈیمنشن میں ہوگا لیکن ایک دیمنشن سسٹم لیں گے یعنی ایک سکوئر لیں گے لیکن پوٹینشل جو ہے وہ ایک سکوئر کی شکل میں آئے گا اور ہم یہ بھی اسیوم کریں گے کہ وہ پارٹیکل جو ہے وہ اس سکوئر ویل کے اندر باؤنڈ ہے تو یہ ایک فیزیکل اگزیمپل ہے بعد میں پھر ہم اس کو تھری ڈی کے اندر ایکسٹینڈ کر لیں گے ٹو ڈی پوٹینشل میں تھری ڈی پوٹینشل میں پھر ہم اس کو کوارڈنیٹس کو سفیریکل کوارڈنیٹس میں بھی لے جا سکیں گے اور فائنلی ہم ہیڈروجن ایٹم کو سال کر کے اس کے انرڈی لیولز نکالیں گے کیونکہ ہیڈروجن ایٹم کے جو انرڈی لیولز ہیں زیرو مینگنیٹک فیلڈ میں اور زیرو ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ میں وہ ہمیں پتہ ہیں تو وہ اگر ہمارے نکل آتے ہیں وہ ایکسپیرمنٹل ڈیٹا سے ملکل میچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب شوڈنگر ایکویشن ہمیں درست سلوشن دیتی ہے ہیڈروجن سپیکٹرم کا اور انٹرسٹنگلی جب آپ مینگنیٹک فیلڈ اپلائے کروگے تو وہاں پہ آپ کو پھر سپن انٹرڈیوز کرنی پڑے گی اور پھر آپ جو سب لیولز ہوتے ہیں یعنی جس کو آپ زیم آن سپلیٹنگ کہتے ہیں یا پھر آگے ہائپر فائن سپلیٹنگ کہتے ہیں وہ انٹرڈیوز بھی ایکسپلین ہو جاتے ہیں تو کانٹم میکنیکس ان انٹرڈیوز کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیتی ہے لیکن وہ پرابلم بگ پرابلم سال کرنے کے لیے پہلے ہم ایک سادہ سے پرابلم سے اس کو سٹارٹ کریں گے یعنی بالکل سمپل سمپل پوٹنشل لے کے پہلے اس سکیم کو سیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے جب ہماری اچھی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر ہم جو بڑے پرابلم ریل لائف پرابلم ہے یعنی جس میں ایکسپریمنٹل ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم اس کانٹر میکنیکل اپروچ کو اپلائی کر کے ایکسپریمنٹل ڈیٹا کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ یہاں تک کسی کا کوئی کویسٹن ہے آپ کو آئیڈیا سمجھ آ گیا ہے ہمارا سو ہمارا آئیڈیا ہوا کرے گا to solve the time dependence شوڈنگر equation and اس کے لیے آپ کو potential specify کرنا ہے different systems کے different potentials ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میں ایک مثال چلیں دیتا ہوں ساتھی infinite یعنی اس کو لکھ لیتے ہیں example 1 infinite square اس کو کبھی کبھار particle in a box نہیں کہتے ہیں جیزین cn ہم نے find کرنا ہے بلکل اسی کے لیے میں یہ example کر رہا ہوں اور اس میں ہم explain کریں گے کہ cn کیسے find کرنا ہے اس سے پھر میں general trick بھی آپ کو بتا دوں گا square well simple model ہے بہت سے physical systems میں جو potential ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ کو spherical ایک چیز یہ ہے کہ potential آپ کو کیسے پتا چلتا ہے potential یعنی how to find the form of potential ٹھیک ہے نا یہ سوال ہے یہ ریاض کا سوال ہے کہ ہم spherical کیوں نہیں لے رہے ہیں ہم square well کیوں لے رہے ہیں ایک reason تو میں نے بتا دی کہ ہم simple simplest cases لیں گے اور وہاں سے پھر مشکل اور پچیدہ potentials کی طرف جائیں گے ایک reason تو یہ ہے یہ ہے pedagogical reason کہ students کو ایک طرح سے practice ہو جائے اس چیز کی تو پھر وہ مشکل مسئلے بھی حل کر لیں گے دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ example صرف اس لیے نہیں لے رہے کہ بس یہ آسان ہے یہ اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ بہت سے physical system جو ہیں وہ اس potential کو follow کرتے ہیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس اگر آپ نے 1D atomic lattice دیکھنی ہے تو let's say یہ atoms ہیں ٹھیک ہے تو یہ atom 1 ہے یہ atom 2 ہے یہ atom 3 ہے یہ atom 4 ہے تو یہ میں لے رہا ہوں 1D chain اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ہر atom جو ہے وہ اپنا ایک potential جو ہے وہ یہاں پہ create کرتا ہے تو اس potential کی اگر یہ 1D lattice ہے تو اس کا جو potential ہے وہ پھیلا تو ہر جگہ ہو ہے پوری space میں لیکن میں اس کو assume کر سکتا ہوں کہ وہ ایک square valve بنا رہا ہے اور ہر atom کو میں ایک square valve میں لے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ square valve لے لوں یہاں پہ square valve لے لوں یہاں پہ square valve لے لوں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسمام particles 1,2,3,4 square valves کے اندر بٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے پھر میں اس کو connect کر دوں تو یہ مجھے ایک wave form مل گئی ہے اس کو square wave کہتے ہیں آپ شاید آپ نے یہ waves میں پڑھی ہوں تو square waves basically یہ represent کر رہی ہے کہ جو میری atomic lattice ہے solar surface جس میں 1D chain atomic chain کہتے ہیں اس کو تو اس میں یہ ایک box جو ہے یہ ایک unit cell کو represent کر رہا ہے اور اس unit cell کے اندر ایک particle ہے تو یہ exactly وہی example بن گئی ہے جو ہم solve کرنے جا رہے ہیں particle in a box ٹھیک ہے اسی طرح سے کبھی کبار ہم low dimensional systems میں approximation جب لیں گے تو آپ کو square valve potential infinite square valve potential جو ہے وہ نظر آئے گا لیکن hydrogen کے اندر of course آپ کو spherical square valve لینا پڑے گا لیکن وہ آپ تب ہی solve کر پائیں گے اگر آپ کو پہلے سمجھ آ گئی ہے کہ simple system کیسے کرتے ہیں تو یہ ایک مثال میں نے صرف آپ کو دی ہے ٹھیک ہے تو let's اب ہمارا جو potential ہے اس کی form جو ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ this is y-axis y-axis potential لیتا ہوں and this is x-axis potential x پہ depend کر رہا ہے فرض کریں کہ a point zero سے a point تک میرا potential جو ہے وہ zero ہے لیکن zero پر اور x equal to a پر میرا potential جو وہ infinite ہے یعنی اس box سے باہر یعنی اندر ایک particle ہے اور یہ particle جو ہے وہ اس box سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی دیواریں جو ہیں ان کی ان کا potential infinite ہے right بلکل فسی فسی نے نام لکھ دیا اس کا یہ chronic penny model کہلاتا ہے solid state physics میں جو میں نے پہلے مثال دی تھی تو thank you فسی all right so یہ اب ہمارے پاس ایک potential ہے اور آپ دیکھ رہے اس کی دیوار infinite ہیں تو پوٹینشل سے مرار پوٹینشل انرجی ہے نا تو اگر انرجی انفینٹ ہے تو ہماری کامن سینس یہ کہتی ہے کہ یہ پارٹیکل اس انفینٹ انرجی کو نہیں کر سکتا یعنی یہ پارٹیکل جو ہے وہ let's say minus x یہاں پہ ہے تو آپ کا پارٹیکل 1 2 3 تو 1 پہ اس کا یہ جو ریجن ہے ٹھیک ہے چلے میں اس کو define کر لیتا ہوں 1 2 3 کی بجائے اس کو اس سے define کر لیتے ہیں یہ سٹینڈر وی ہے define کرنے کا ہمارا جو پوٹینشل ہے وہ 0 ہے کہاں سے کہاں تک جب آپ کا x 0 سے a تک جا رہا ہے ٹھیک ہے بلکہ چونکہ infinite walls ہیں تو مجھے equality نہیں ڈالنی چلیے اور otherwise آپ کا potential کیا ہے infinite ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ box کے اندر آپ کا particle free ہے inside the box ٹھیک ہے لیکن outside the box یہ particle کیا ہے exist نہیں کر سکتا کیونکہ ایک particle ہے اور box کے اندر ہے so particle outside particle does not exist now میرا کام یہ ہے کہ میں nes time independent show ڈنگ equation solve کر نی ہے اس کے لیے outside کے لیے تو مجھے solution پتا ہے کہ میرا جو x ہو گا وہ کیا ہوگا 0 outside out کہہ اس کو وہ کیا ہوگا 0 کیونکہ باہر تو particle ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب میرے پاس صرف ایک رہ گیا کہ سائی in جو ہے سائی x in یہ میں نے نکال نکال کہ یہ کیا ہے inside the box آپ کا particle ہے اس کا way function کیا ہوگا یا اس کی station states کیا ہوں گی تو یہ ہماری job ہے find the question یہ ہے کہ find the stationary states psi x اور states کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں and energies responding energies وہ آپ نے نکال لی ہے this is our y v x equal to zero یہ ہماری assumption ہے this is the type of potential we are discussing میں نے آپ کو تعای کہ یہ example لے رہے ہیں تو بعد میں آپ complicated potential بھی inside لے سکتے ہیں لیکن ابھی ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ اندر particle بلکل free ہے اگر میں اندر کوئی اور اس potential کا جو panda ہے for example اس کو اگر change کر دوں اس پہ کوئی اور shape بنا دوں تو وہ ایک اور shape بن جائے گی تو آپ potential change کرتے جائیں آپ بہت سی problem solve کر لیں گے لیکن وہ پھر مشکل ہوتے جائیں گے infinite square well potential wave function جو ہے وہ اس کے باہر exist نہیں کرے گا کیونکہ دیوارے infinite اور پارٹیکل اندر کہتا ہے اس کے اور کوئی سوال آل رائٹ سو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا inside the box شوڑنگر equation لکھتے ہیں time independent شوڑنگر equation کیا ہوتی ہے minus bar square over two m چونکہ one d ہے تو لہذا صرف x میں derivative آئے گا x غور کریں کہ میں small x لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ station state separation of variable وغیرہ ہم نے کر لی ہوئی ہے ہمارا potential جو ہے وہ x پہ bend کرتا ہے لیکن potential تو اندر ساتھ اس کے آنا چاہیے vx psi x equal to کیا ہوتی ہے e psi but مجھے پتا ہے potential inside zero ہے لہذا یہ term zero ہو گئی اور چونکہ single variable ہے لہذا partial derivative کو ordinary derivative بنایا جا سکتا ہے تو میں اس کو rearrange کرتا ہوں اس equation کو تو اس کو یوں لکھا جا سکتا ہے d square psi over dx square is equal to minus 2 m e over h bar square psi x تو یہ differential equation ہے جس کو میں نے solve کرنا ہے اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں اس طرح سے کہ میں یہ پہ ایک constant define کر رہا ہوں k square psi x یہ صرف define اس لیے کیا کہ تھوڑا آسانی سے اس کو familiar formula آجا سکے so k square is equal to اس کو میں نے کیا 2 m e over h bar square یہاں سے مجھے ایک چیز direct پتا چل گئی کہ e ہو گا that will be equal to h bar square k square over 2 m اس کو کام آئے گی آگے اب تک میں nے k k k condition نہیں لگائی کیونکہ boundary conditions ہم لگائیں گے اس equation پہ boundary condition ہماری shape of the potential سے نکلتی x equal to zero or x equal to a potential infinite time تو اب یہ solution to the equation ہے وہ کیا है تو کئی differential equation ہے تو یہ بڑی مشہور equation ہے this is basically simple harmonic motion ٹھیک ہے na یہ equation لکھی हुई ہے this is a simple harmonic motion simple harmonic motion solution مجھے پتہ ہیں تو in general solution میں لکھ سکتا ہوں that will be a sin k x plus b cos k x so this is the general solution a اور b ہمیں find کرنے پڑیں گے اور k بھی ہمیں find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ میرا solution ہے ٹھیک ہے اس کو کہہ لیں question two تو ہمارا کام کیا تھا جی question تھا کہ energy نکال لیں اور side نکال لیں تو میں energy بھی نکال لی اور side بھی نکال لی ہے لیکن ابھی تک میں boundary condition apply نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ مجھے boundary condition apply کرنی ہے اس differential equation کو completely solve کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں لکھتا ہوں boundary condition اور یہ یاد رکھیں boundary condition سب سے اہم چیز ہوگی جب بھی آپ کو solve کرنا چاہیں گے boundary condition یہ ہے کہ آپ کا potential جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے x equal to 0 x equal to a k اوپر infinite مل رہا potential اور اندر 0 ہے تو پہلی boundary condition تو آپ کی لگے گی کی آپ کا جو wave function ہے یا stationary state dis stationary بھی نہیں کہتے wave function نہیں کہہ لیتے ہیں wave function میں اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ time dependent والا ہوتا ہوتا ہے تو function si x must be continuous چونکہ یہ function ہے تو یہ continuous ہونا چاہیے add the boundaries یہ پہلی boundary condition ہے یعنی اگر میں x equal to 0 دوں تو میرا si of 0 جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے 0 ہونا چاہیے بلکہ نہیں continuous کا ہے پہلے میں اس کو لکھ لیتا ہوں size 0 جو ہے ایک equal ہونا چاہیے continuous کا یہ مطلب ہوتا ہے باؤنریز پہ wave function equal ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ equal اس لیے ہے کہ یہ دونوں 0 ہیں y 0 کیونکہ جب آپ infinite potential کو hit کرتے ہو تو آپ کا 0 نہ پڑتا ہے پہلی چیز پتہ چل گئی کہ جو بھی اندر wave function ہوگا وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا تو میرا جو function ہوگا wave function اس پہلی condition یہ ہے کہ جو بھی فارم نکلے گی وہ ان کناروں کے اوپر 0 ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس شکل کا ہوگا یا اس شکل کا ہوگا تو یہ ہم دیکھیں گے جو بھی شکل بنے گی so this will be the possible form of your wave function ٹھیک ہے تو یہ boundary condition ہے کہ wave function continuous ہے دونوں boundaries کے اوپر اور چونکہ boundaries پہ potential infinite ہو رہا ہے تو لہذا wave function وہا پہ zero ہو جائے گا particle جو ہے اس کے ہونے کی probability zero ہو جائے گی یاد رکھیں wave function probability density کو represent کرتا ہے تو جہاں پہ infinite potential energy ہوگی تو وہاں پہ particle exist نہیں کر سکتا کیونکہ particle کی energy ہمیشہ finite ہوتی ہے infinite نہیں ہو سکتی تو اس لئے particle وہاں پہ exist نہیں کر سکتا اس لئے اس کا wave function وہاں پہ zero ہو جائے گا zero boundaries کے اوپر ٹھیک ہے تو چلیں اس کو apply کرتے ہیں تو پہلے دیکھیں میں اس کو لیدہ لیدہ لکھ سکتا ہوں کہ zero بھی zero ہے تو سائز zero جب zero ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے from equation one let's size zero equal to zero then from equation one equation two sorry not one but two equation two جو ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے یہ مجھے بتا رہی ہے کہ جو right hand side ہے یہ بھی zero نہیں چاہی ہے left hand side is zero then right hand side is zero which means a sine zero کیونکہ x zero لے رہے ہے نا یہاں پہ تو plus cause zero will be equal to zero لیکن مجھے پتا ہے sine zero تو zero ہوتا ہے تو اس کا مطلب اور cause zero one ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ sine zero zero ہوتا ہے اور cause zero one ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ b equal to zero تو یہ پہلی boundary condition سے ہم نے یہ نکال لیا کہ آپ کا جو بھی function ہوگا اس میں b coefficient zero ہے تو اگر b coefficient zero ہے then remaining wave function آپ کا کیا رہا گیا si of x اور a sine k x یہ میں equation 2 کو لکھ رہا ہوں plus b والی term zero ہو گئی کیونکہ b zero ہے اور اس کی وجہ boundary condition ہے اب x equal to a پہ بھی zero ہونی چاہیے یہ جب x equal to a لکھیں گے تو تب بھی آپ کا جو wave function ہے جو remaining wave function رہ گئی ہے اس میں آپ x کی value a put کریں تو یہ بھی کیا ہونی چاہیے zero because left and side zero ہو جائے کی سائی a ہونے کی وجہ سے کیونکہ سائی a zero ہے لہذا x کی جگہ پہ a put کریں اور اس کو equal to zero کر دیں تو right and side b x کی جگہ a put کریں اور اس کو zero کر دیں اب یہ مجھے یہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ a فرض کریں کہ non zero ہے لیکن sine k a this can be zero اب sine zero کب ہوتا ہے sine zero zero ہوگا جب آپ کا argument ہے sine angle ہوتا ہے اگر zero ہو تو یہ zero ہو جاتا ہے اگر یہ plus minus pi ہو تب بھی zero ہو جاتا ہے سائن pi zero ہے سائن minus pi بھی zero ہے plus minus two pi کریں تب بھی zero ہو جاتا ہے کیونکہ sine two pi بھی zero ہے اور sine minus two pi بھی zero ہے plus minus three pi کریں تب بھی zero ہو جاتا ہے تو اس کو آپ چلاتے جائیں حتیٰ کہ یہ infinite تک جائے گا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ in journal لکھتے ہو اگر میں ساری چیز کو اکٹھا لکھنا چاہوں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں n pi اور میں کہہ سکتا ہوں n can be zero plus minus one plus minus two plus minus three and so on up to infinity plus minus س لنے تو یہ میں نے ایک condition نکال لی ہے k a equal to n pi ٹھیک ہے بلکہ یہاں سے میں k define کر سکتا ہوں k is equal to n pi over a تو یہ میں condition second boundary condition سے نکال لی ہے sin 90 zero نہیں ہوتا نا sin 91 ہوتا ہے all right تو اس کا مطلب k ki value بھی مل گئی تو یہ میرا یہ میری state تھی تو اس میں k ki value up put کر دیتا ہوں so new state is new state which satisfies first boundary condition first boundary condition so i have found the state and energy b and that energy will be equal to n index لکھ دیتا ہوں کیونکہ اب یہ چیزیں n پہ depend کر رہی ہیں اب n کے اوپر تھوڑی سی میں نے گفتگو کرنی ہے یہاں تک کسی کا کوئی سوال میں نے ابھی یہاں تک صرف boundary condition لگائی ہے اور اپنا wave function stationary states اور ان کی energies جو ہیں نکال لئی ہیں n in general آپ کا کیا ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on اچھا جب میں n کو 0 لیتا ہوں تو میرا wave function بن جاتا ہے size 0 جو اوپر میں نے define کی ہے یا میری state جو ہے size 0 بن گئی تو جب n کو 0 put کرتے ہیں تو یہ بنے 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ size 0 جو ہے یہ 0 ہے اور 0 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب particle ہے نہیں وہاں پہ اگر wave function 0 ہو گیا تو probability 0 ہو گئی نا تو اس particle کے پائے جانے کی probability 0 ہے اس کا مطلب particle جو ہے وہ اس state میں exist نہیں کرتا غور کریں کہ یہاں پہ x کچھ بھی ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ x equal to 0 ہو تو آپ کا x جو ہے وہ 0 سے a تک کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن boundary condition تو صرف یہ کہتی تھی کہ wave function دو جگہ پہ 0 ہوگا x equal to 0 تو یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی x میں لے لوں x 0 ہمیشہ 0 نہیں کیونکہ n 0 ہوگیا x نہ بھی 0 ہو x نہ بھی a ہو تب بھی ہمیشہ size 0 رہے گا اس کا مطلب ہے n is equal to 0 والی state میں کبھی بھی particle پائے جانے کی probability نہیں ہوگی آپ کو کبھی بھی particle جو ہے وہ size 0 state میں نہیں ملے گا this means that n is equal to 0 state has no physical meaning اس کی کوئی physics نہیں ہے mathematically ٹھیک ہے لیکن physically اس کا کوئی meaning نہیں ہے so we can ignore n is equal to 0 state تو اس کا مطلب جو نیا n ہے وہ start کروں گا plus minus 1 plus minus 2 and so on سے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا کہ n is equal to 0 کو ہم نے ignore کیوں کی ہے کی ونکہ اس سے پھر probability 0 ہو جاتی ہے اور probability 0 ہو جائے تو physical meaning نہیں डی تو پھر میری state کی آتی ہے si minus 1 x اور یہ بن جائے a sin minus pi x over a میں نے اپنی state کا جو formula ہے no اس میں n is equal to minus 1 put کیا ہے اس والے formula میں energy پہ تو فرق نہیں پڑے گا غور فرمائیں energy تو n square پہ depend کر رہی ہے یعنی e n is proportional to n square تو n کو positive لوں یا negative لوں energy پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن wave function پہ فرق پڑھ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ trigonometry میں سائن آف مائنس theta جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مائنس آف سائن theta تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بن من جائے گا مائنس آف a sign pi x over a تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں مائنس آف sai one x کیونکہ اگر میں n کو plus one لیتا تو میرا answer جو ہے وہ یہ والا آتا نا مائنس کے علاوہ جو بھی تھا وہ آجاتا بس تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے sai one پتا ہو تو sai minus one جس اس کا negative ہے اور negative جو ہے اس کی بھی کوئی physical meaning نہیں ہے اور اس کی ایک وجہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو minus ہے نا اس کو فیز میں absorb کر سکتے can be absorbed یعنی آپ اس کو اپنی state میں absorb کر سکتے ہیں as a phase کیونکہ آپ کو بتا ہے نا وہ free particle میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ plane wave ہوتی ہے تو plane wave کا angle change کر دیں تو پھر بھی plane wave ہے اس کی physics پہ فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے بالکل جیسے plane wave میں آپ minus کر دیں angle کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اس کی phase ہو جاتا ہے پھر اگر میں سائن والا فنکشن لے رہا ہوں تو وہ پھر کوئی اور potential ہوگا اب ہمارا particle free ہے لیکن in general جو میں نے بات کی ہے phase والی یہ جنرل theorem quantum mechanics کے اندر کوئی بھی solution جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ مرضی کا phase multiply کر لیں تو وہ Schrödinger wave equation کا solution ہوتا ہے اس سے آپ کے wave function پہ کوئی matter نہیں کرتا relative phase matter کرتا یعنی اگر آپ پاس دو different plane waves ہیں اور ان کو آپ compare کر رہے ہیں تو ان کا relative phase matter کرتا ہے لیکن ایک wave function کو اگر کسی phase سے multiply کرتے تو فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا بتا سکتا ہے اس کی وجہ کیا one word answer چاہیے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو sai x اگر solution ہے تو پھر minus sai x بھی solution ہے اس بات کی guarantee کہاں سے ملتی ہے مجھے ہم نے اس کے اوپر کافی بات کی ہے بار بار اور یہ بڑیاد ہے quantum mechanics کی linear combination کی linearity ریاض ریاض نے answer دی ہے بہت اچھا جہا بالکل linearity کی وجہ سے کیونکہ شروڈنگر equation ایک linear equation ہے لہٰذا اس کے جو solution ہوتے ہیں ان کا linear combination لے لیا جائے تو وہ بھی ایک solution ہے ان کو کسی phase سے multiply کر دیا جائے تو وہ بھی solution ہے اس سے solution پہ فرق نہیں پڑتا اس کی form نہیں change ہوتی اس کی physics بھی change نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو linearity کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہے so we can neglect negative integers تو سارے negative integers پہ یہ logic میں لگا سکتا ہوں تو وہ صرف ایک repetition ہوتی ہے کہ آپ ایک solution نکال لیا تو اسی کا negative آپ کہہ رہے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کوئی نیا solution نہیں آپ نے نکال دا integers values so finally میری جو stationary states ہیں وہ بن گئی a sin n pi x over a اور میری energy بن گئی e n n square pi square h bar square over 2m a square sorry میں a square میں خیل اوپر بھول گیا ہوں let me go back دیکھیں یہاں پہ نیچے n pi over a تھا جب میں یہاں پہ کیا تو a square لکھنا بھول گیا تھا اس کو آپ correct کر لیں energy میں a square آئے گا denominator میں so this this is so far the solution stationary state solution to time independent for a particle in a box لیکن ابھی بھی یہ مکمل نہیں ہے اور n کو میں نے کہہ دیا کہ n will start from 1 2 3 and so on this is a very important thing آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ کا سسٹم بدلتا جائے گا ویسے ویسے آپ کے n کی values بھی بدلتی جائیں گی تو اس پرابلم میں n سے شروع ہو رہا کسی اور پرابلم میں ہو سکتا ہے تو یہ چیز ان میں رکھ جائیں تو اس پرابلم کے لیے میں نے جو ریزنز دی ہیں ان سے ہم نے یہ n کو دیکھا کہ positive ہے all right so اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ important check ہوتا ہے اگر آپ نے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ normalized wave function جو ہوتا ہے وہ physical particles represent کرتا ہے اور normalization کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری space میں جہاں تک وہ particle جا سکتا ہے تو اس کے پائے جانے کی probability 1 ہون نہیں چاہیے تو ہم نے اس کو check کرنا تو آپ لوگ دیکھ کے بتائیں کیا یہ normalized لگ رہا ہے یہ normalized نہیں ہے وہ اس لئے ہے کہ ہمیں a کی value نہیں پتا a ہم arbitrary constant لیا تھا تو arbitrary constant کا مطلب ہے کہ مجھے یہ fix کرنا پڑے گا اس کے لئے میں کیا کروں گا اب اپنے wave function کو یا اپنی state کو normalize کروں گا تو اس چیز کو بولتے ہیں normalization اس کے بعد مجھے normalize state مل جائے گی تو جب normalize کریں گے تو کیسے کریں گے فارمولہ ہوتا ہے minus infinity to infinity dx psi x mod square is equal to one probability density کو integrate کریں پوری space پہ تو وہ وان آتا ہے لیکن اگر آپ اپنا problem دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیوار infinite potential رکھتی ہیں اور zero سے لے تک آپ x vary کرتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے particle جو wave function ہے وہ x less than zero پہ اور x greater than a پہ already zero ہے normalization یہ بتا رہی ہے کہ چونکہ minus infinity سے a تک تو آپ کا wave function zero ہے a سے لے کے آگے positive infinity تک بھی zero ہے تو خلطی کھلتی کھلتی کر دی ہے ٹھیک خلال میکینکس میں بھی اپلائی ہوتی ہے جی بالکل کلاسیکل ورلڈ سے ہی ہم نے یہ آئیڈیا اٹھایا ہے کہ کسی بھی چیز کے پائے جانے کی جب events ہوتے ہیں بہت سارے تو total probability one ہوتی ہے جو ہمارا کل کا lecture تھا وہ classical سے ہی چل کے quantum پہ گیا تھا تو وہاں پہ normalization کا لفظ نہیں استعمال کرتے وہاں پہ کہتے ہیں کہ total probability one ہوگی کسی بھی events کی اگر individual probabilities کو ایڈ کریں تو total probability one ہوگی اس کا ایک مطلب اور بھی ہے آپ غور کریں کہ جو si n x ہے n پہ depend کر رہا ہے اس کا مطلب co میری equation ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں zero to a d x sai x mod square is equal to one اگر آپ کو mathematics سے چیزیں کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں ایک اور طریقہ اس کو کہنے کا یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے فارمولا وہ ہی لکھ لیں پہلے is equal to one اب آپ یہ کریں کہ left hand side کو یوں لکھ لیں minus infinity to zero sai mod square dx پھر zero to a sai mod square dx اور پھر a to infinity یہ میں نے کیا کیا اپنے integral کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا اور اگر آپ کا wave function well behaved ہے تو یہ تینوں حصے مل کر total بنانا چاہیے is equal to one each state is equally probable ہم یہ ہم یہ ہی لیتے ہیں ہماری جو basic consumption ہے نا وہ یہ ہی ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ equally probable لوں ٹھیک ہے وہ depend co-efficient پہ depend کرے گا four year coefficients پہ تو وہ میں پھر بات کروں گا تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح لکھنے سے کیا ہوا پہلی term بھی zero ہو گئی اور آخری term بھی zero ہو گئی کیوں کیونکہ وہاں پہ سائے zero ہے تو zero کا integral zero لیا جا سکتا تو آپ دیکھیں کہ آخر پہ آپ کے پاس وہ condition بچی جو میں نے left hand side پہ لکھی ہے یہاں پہ میں نے directly physics کو استعمال کرتے ہوئے لیکن right hand side mathematically آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم نے صحیح expression لکھا تھا یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ کیسے ہم نے minus infinity اچھا چلو اب پٹ کرتے ہیں فی فنکشن تو یہ بنے گا a mod square zero to a b x sine square n pi x over a is equal to one اور یہ یہاں پر آپ integration کر لیں یہ بڑی مشہور integration ہے آپ چاہیں تو sine square one minus cos over two لکھ لیں ٹھیک ہے نا وہ half angle identities ہوتی ہیں so sine square of theta لکھا theta by two تو اس کو آپ لکھتے one minus cos theta by two یہ استعمال کر لیں یا کوئی اور trick استعمال کر آپ integral کو solve کر لیں میں نہیں کروں گا تو بس آپ اس کو solve کریں تو آپ کا answer آئے گا that will be a by two and that will be equal to one یہ بڑا general سا ہے اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو orthogonality of sine اگر میں اس طرح لکھ ہوں تو اگر zero سے l جب n equal ہوں گے تو یہ sine square بن جائے گا l کی بجائے اگر a l لکھ لیں تو a by two آ جائے گا so this is a very general result جس کو آپ integration کرتے وقت سیکھا ہوگا بہرحال اس سے مجھے پتا چلا کہ میرا a جو ہے وہ two by a square root آتا ہے تو چلا جی میرا a نکل آیا اور یہ a جو ہے normalization سے نکلا ہے so the normalized stationary states are psi of n x is equal to 2 by a square root sin of n pi x over a اور اس کی energy کیا ہوں گی corresponding that will be equal to n square pi square h bar square over 2 m a square تو یہ ہے میرا solution to a particle in a box where n goes from 1 2 3 and so on تو ہم نے یہ problem solve کر لیا لیکن ابھی ہمارا پورا مسئلہ نہیں ہوا ہماری scheme یہ تھی کہ stationary states نکال نے کے بعد ہم ان کا linear combination لیں اور wave function construct کریں گے اور ساتھ اس کے time dependent part جو ہے وہ بھی multiply کریں گے ٹھیک ہے تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ most general solution کی طرف لیکن اس سے پہلے میں discussion کرنا چاہتا ہوں stationary states کی یعنی اس wave function کو دیکھتے ہوئے اس کی کیا physics نکالی جا سکتی ہے کہ فرض کریں میں solve کر لی ہے اگلا کام تو simple ہے کہ میں اس کو linear combination بناؤں گا اور لکھ لوں گا اور کچھ نہ کچھ find کر لوں اس سے پہلے میں تھوڑی discussion کرنا چاہتا ہوں stationary states کی یا اس problem کی اس سے مجھے کیا results ملتے ہیں تو پہلا result دیکھنے سے مجھے مل رہا ہے کہ we have how many solutions کتنے solution نکلے ہیں شرڈنگر wave equation n کی کتنی values ہیں how many stationary states we have یہ سوال ہے آپ لوگوں سے اور جواب بھی لکھا ہوا ہے کتنے solution ہیں یہ n تو ہے لیکن n کی کتنی values ہیں n 1 2 3 3 کتنے ہیں very good شہزاد نے صحیح جواب دیا کہ یہ infinite ہیں کیونکہ n کی میں infinite values لے سکتا ہوں تو اس کا مطلب ایک شرڈنگر equation کو solve کر کے میں نے کتنے solution نکال لے ہیں infinite solutions نکال لے ہیں so we have infinite solutions ٹھیک ہے دوسرا نتیجہ چلیں اس کو plot کر دیکھتے ہیں کچھ wave functions کچھ states plot کر تے ہیں let's plot some solutions اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ solutions کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ بڑا اہم کام ہوا کرے گا کہ جب آپ states نکال لیں گے آپ ان کو plot کر دیکھیں وہ plot کرنے سے آپ کو ان کے system کے بارے میں مزید پتا چلتا ہے so سائی سائی ون پلوڈ کرتے ہیں سائی ون ایکس کیا ہوگا سائی ون ایکس کیا ہوگا two بھائی اے انڈر روٹ سائن پائی اوور اے ایکس تو پائی اوور اے تو ایک کانسٹنٹ ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں ایکس کو زیرو کرتا ہوں تو سائی ون کیا ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ ایکس کو اے کروگے تو تب بھی سائی ون کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا کیونکہ اے اوور اے کٹ جائے گا اور سائن پائی کے آ جائے گا زیرو آ جائے گا یہ ہمیں ویسے پہلے بھی پتا تھا بانڈری لندر ہے تو میں اب اس کو جب پلوٹ کروں گا فنکشن کو فرسٹ فنکشن کو تو وہ کیسا دکھے گا آپ کو فرسٹ فنکشن آپ کو اس طرح کا دکھے گا آپ اس کو چیک کر سکتے ایکس کو چینج کرتے جائیں ایکس کو زیرو سے اے کے درمیان مختلف لے کے آپ پلوٹ کریں so this is my sai one x ٹھیک ہے چلو اب sai two کو پلوٹ کرتے ہیں تو sai two کیا ہوگا two by a under root sine of two pi over a x تو اس میں بھی دیکھیں x equal to zero پہ بھی zero ہے اور x equal to a پہ بھی zero ہے لیکن اگر آپ اس کو پلوٹ کریں گے تو ایک interesting چیز یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی zero to a تو دوسرا جو state ہے وہ آپ کو درمیان میں ایک node دے گا so this is your sai two یعنی درمیان میں کسی جگہ پہ function دوبارہ zero ہوگا کہاں پہ zero ہوگا میں احسانی سے دیکھ سکتا ہوں دیکھ جب میں x کو a by two put کروں گا تو میرا sai two پھر zero ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں x a by two ہوگا تو sine pi بن raf چلا چلا جاتا ہے تو یہ جو a by two ہے اس کو بولتے ہیں node اور اب آپ کسی نے کل پر سو ذکر بھی کیا تھا کہ یہ standing waves لگتی ہیں تو بلکل یہ standing waves ہی ہیں تو particle نہ box کا جو solution آپ نے نکالا ہے وہ basically standing waves ہیں چلو دوبارہ verify کرتے ہیں x کو اب sai 3 لے لیں تو sai 3 کیا بنے گا two by a under root sine کیا آئے 3 pi over a x تو دوبارہ میں اس کو sai 3 کو plot کرتا ہوں zero to a تو side وں پہ تو یہ zero پہ جائے گا x equal to zero اور a پہ boundaries پہ تو zero ہے کسی اور point پہ بھی zero جا رہا ہے ہاں اب یہ جا رہا ہے zero اور دو دفعہ جا رہا ہے تو یہ point پہ بھی zero اور کریں کہ x zero پہ بھی zero ہے لیکن دو اور points ہے جہاں پہ یہ zero ہے اور یہ باب کی exercise ہے کہ آپ points نکالیں میں یہاں پہ وہ points نہیں لکھوں گا you can find those points جہاں پہ وہ zero اور a کے درمیان کس point پہ وہ zero ہوتا ایک سکس ہوگا کیا ہوگا سو a by three پہ sign pi بنے گا اور a by six پہ نہیں بنے گا a by six آپ pi by two دے دے گا تو کوئی اور ہوگا جس پہ آپ کو pi pi ملے گا two a by three بالکل two a by three کریں تو آپ three three cancel کر لیتے ہیں اور یہ بن جائے گا two pi اور یہ پھر zero ہو جائے گا پہلا point آپ کا کیا آگیا a by three اور دوسرا point آگیا two a by three تو آپ دیکھیں note کریں بڑی interesting چیز ہو رہی ہے note جو ہے اس میں two notes ہیں ایک note جو ہے a by three پہ ہے اور ایک note جو ہے two a by three پہ ہے کہ یہ evenly spaced ہے node جہاں بھی appear ہوتا ہے وہ evenly spaced ہوتا ہے یعنی جب side two کو ہم نے دیکھا تھا تو وہاں پہ جو node تھا اس کے آپ دائیں طرف دیکھیں یا بائیں طرف دیکھیں ایک جتنا فاصلہ ہے اسی طرح یہ جو two nodes بنے ہیں side فاصلہ برابر ہے اور یہ پھر کبھی ہم جائیں گے اپلیکیشن میں تو اس کو ڈسکس کریں گے یہ ہی ٹرینڈ آپ دیکھیں گے ہرمونی کسی لیٹر میں بھی لیکن وہاں پہ یہ زیادہ کلیر ہو جائے گا کہ نوڈ ہی نہیں بلکہ انرجی بھی برابر فاصلوں پہ جاتی ہے تو وہ ہرمونی کسی لیٹر کو جب سال کریں گے تو وہاں میں ایکس لین کروں گا ٹھیک ہے آل رائٹ اب کیا کرنا ہے جی تو ٹھیک ہے یہ پراپٹی میں نے دیفائن کر دی اب ایک اور چیز نوڈ فرمائیں کہ جس وقت چلو میں لکھتا ہوں دوبارہ نا ساہ وان کے پاس کتنے نوڈ تھے زیرو نوڈ تھے کوئی نوڈ نہیں تھا اگر دین باؤنڈری آف کورس انسائیڈ انسائیڈ کی بات کر رہا ہوں ساہ ٹو میں کتنے نوڈ تھے ون ساہ تھری میں کتنے نوڈ آئے ہیں کتنی دفعہ زیرو ہوا تو تو کچھ یہاں سے منتق بنتی دکھائی دے رہی ہے اگر میں چلتا جاؤں اور میں کہوں کہ سائے این کے کتنے نوڈ ہوں گے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنے نوڈ ہوتے ہیں سائے این میں این مائنس ون ادریس نے پہلے جواب دیا بلکل این مائنس ون ہوں گے تو یہ ٹرین پیٹرن دیکھنے سے پتا چل گا کہ اگر آپ کے پاس این وی فنکشن ہوگا یا سٹیٹ ہوگی تو اس میں این مائنس ون نوڈ ہوں گے تو یہ ایک اہم نکتہ پارٹیکل انہ باکس کا سامنے آگیا اب اگر آپ کو میں کہوں اس کے کتنے نوڈ نوڈ ہوں گے تو بڑی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہو کہ نوڈ ہوں گے اس میں ایک ایسی سٹینڈنگ ویب ہے تو ایک چیز آپ اور غور کرنا ہے یہاں سے یہی سے میں ایک اور نکتہ نکالنے لگا آپ غور فرمائیں کہ جو انرجی ہے وہ پرپورشنل کس کے ہے ن سکوئر کے اس سے مجھے کیا پتہ چل رہا ہے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے میں ن انکریز کروں گا ویسے انرجی انکریز ہوگی دوسری طرح میں نے یہ بھی دیکھا جیسے ن انکریز ہوا نمبر آف نوڈز بھی بڑھتے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پاس ایک ویو ہے اور اس کے اندر بہت سارے نوڈز آ رہے ہیں اور اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ اس ویو کی انرجی کمپیرڈ ٹو اس ویو کی انرجی زیادہ ہے یا کم ہے تو آپ بتا سکتے ہیں بغیر فارمولا دیکھے صرف ڈائیگرام دیکھ کے بتانا اوپر والے ڈائیگرام میں نوڈز زیادہ ہیں نیچے والے ڈائیگرام میں نوڈز کم ہیں زیادہ ہیں زبردست تو آپ نے ایک نئی چیز سیکھ لی کہ سٹینڈنگ ویو میں اگر نوڈز زیادہ آئیں گے تو وہ زیادہ انرجیٹک سٹیٹ ہوگی اس سٹیٹ کی انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اب یہاں سے میں ایک انٹرسٹنگ سوال کرتا ہوں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو الیکٹرون ہے وہ ہمیشہ گراؤنڈ سٹیٹ کی طرف بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ کم سے کم نوڈز والی سٹینڈنگ ویو بنانا چاہ رہا ہوتا ہے اور یہ بنیادی آئیڈیا ہے اس کو پھر جب ہائیلوجن آٹم سٹڈی کریں گے تو میں ریپیٹ کروں گا تو کم سے کم نوڈ بنانے والی سٹینڈنگ ویو مینز مور انرجی یعنی زیادہ ڈانس کرنے خلیئے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے پارٹیکل کو اس طرح یاد کر لیں کہ جتنی دفعہ وہ اوپر نیچے ہوگا اتنی زیادہ انرجی چاہیے بہرحال آگے چلتے اب اس کے بارے میں ویو فنکشنز کے بارے میں کچھ اور دیکھ آپ نے بتانا ہے کہ سائے وان ایون ہے یا آرڈ فنکشن ہے تو سائے وان آپ کا کیا تھا میں دوبارہ بنا لیتا ہوں یہ تھا سائے وان یہ سائے ٹو ہے چلیں لیند برابر ہی کر لیتے ہیں پھر وہ کمپیر کرنے میں سانی ہوتی ہے تو سائے وان ایون فنکشن ہے یا آرڈ فنکشن ہے ایون فنکشن کون سا ہوتا ہے اور کون سا ہوتا ہے ایون فنکشن ہے یا آرڈ فنکشن ہے تو گراف دیکھ کے آپ مجھے بتائیں یہ سائے وان کا گراف ہے آرڈ ہے چلیں میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے میں اپنا باکس تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں فرض کریں کہ میرا باکس جو ہے نا یہ بات کلیئر کرنے کے لیے میں باکس اس طرح بناتا ہوں اے بائی ٹو ادھر لے لیتے ہیں اور مائنس اے بائی ٹو ادھر لے لیتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ یہ میرا باکس ہے اور زیرو درمیان میں ہے تو اس کے اندر اب میرا جو سائی وان ہے وہ کس طرح کا ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا سوری تو ایمون اور چیک کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو ایکس کو مائنس ایکس کرتے ہو تو جب میں ایکس کو مائنس کو مائنس ایکس کروں تو اس سے اس کی شیپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ای ون ہے یہ مائنس ای بائی ٹو اس ای بائی ٹو لے کے زیرا سی چوئیشن زیادہ کلیر ہو جاتی ہے زیرو سے اے میں اس کو سمجھ نہ مشکل ہوتا یہاں پہ آپ کر سکتے ہو اے بائی ٹو کے رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ پہ ایکس کو پوزیٹیو کرنے سے وی فنکشن کی شیپ نہیں چینج ہوتی سائی ٹو کے بارے میں کیا خیال ہے یہ ہے سائی ٹو پر اور درمیان میں اے بائی ٹو ہے تو اے بائی ٹو سے لیس پہ یہ پوزیٹیو ہے اور آگے پھر نیگٹیو ہے اس کا مطلب اگر میں اپنا کوارڈینیٹ فلپ کروں تو میرا وی فنکشن فلپ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ آرڈ ہے اسی طرح سائی تھری کے بارے میں کیا خیال ہے تو سائی تھری بنا دیتا میں میں آپ کو یہ دوبارہ زی رو ٹو ہے اور درمیان میں ای بائی ٹو ہے ہاں جی سائی تھری کو دیکھیں ای بائی ٹو سے آدھا ادھر کر کے دیکھیں اور ای بائی ٹو سے لیس اور گریٹر دونوں کو دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ بھی ای ون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ این جب ہمارا فور ای ون این سائی این ای 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 فور سوری فور اوڈ فور اوڈ این سائی این ای 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 سائی ای ای آپ کو پتائی چلا کہ جو آپ کی station states ہیں یہ even اور odd سے مل کے بنی ہوئی ہیں کچھ آدھی جو ہیں وہ even ہوں گی اور آدھی جو ہوں گی odd یہ standing wave کی ویسے property بھی ہوتی ہے کہ even اور odd function سے مل کے بنی ہوتی ہے اور ہمیں کیا پتا چلتا ہے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جنرل جنرل وی function جب لکھیں گے تو linear combination آئے گا لیکن اس سے پہلے linear combination تب ہی آپ لے پائیں گے اگر آپ کے states جو ہیں وہ orthogonal ہو تو ان کی یہ بھی property ہے کہ so different size are mutually ortho normal normal ortho normal کہ آپ کے یہ جو اس اتنے بھی سائیں ہیں نا یہ ortho normal ہیں آپ اس کو proof کر لیں so آپ ایسا کریں کہ سائے وان کو ملٹی پلائے کریں سائے وان کے ساتھ اور انٹیگریٹ کریں زیرو سے اے تک ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے ون ملے گا پھر آپ زیرو سے اے تک سائے وان کو ملٹی پلائے کریں سائے ٹو کے ساتھ اور انٹیگریٹ کریں یہ آپ آپ کا ہومورک ہے جو لوگ سوال کر رہے تھے تو یہ ایک ہومورک آپ کا ہے یہ پروف کرنے ہے ریلیشن آپ نے یہ بھی زیرو ہوگا اور اسی طرح سے اگر آپ سائے ٹو سٹار سائے وان کریں گے فائن ڈاؤ کریں یہ انٹیگریٹ تو یہ بھی زیرو آئے گا ان سو آن تو ان جنرل میں لکھنے ان جنرل اگر میں زیرو سے ا سائے ایم سٹار سائے ایم ٹی ایکس کروں تو وہ مجھے کرونکر ڈیلٹا دے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا آنسر آئے گا اگر ایم اور ایم برابر ہوں گے اور زیرو آئے گا اگر ایم اور ایم برابر نہیں ہوں بات لکھی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے بات کی تھی کہ اگر کوئی فنکشنز ہیں اور ان کے اندر یہ پرابرٹی پائی جاتی ہے اور نورمیلیٹی والی تو اور نورمیلیٹی والی پرابرٹی پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سائے این ہیں can form a basis remember میں نے یہ چیزیں آپ کو پہلے لیکچر میں بتائی تھی can form a basis یہ ایک basis بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ مجھے لکھنا چاہیے ortho normal basis اور یہ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے ہمیں ortho normal basis سے بہت پیار ہے کیونکہ اگر ortho normal کسی بھی function کو ortho normal basis میں expand کر سکتے ہیں جو کہ linearity میں ہم نے سیکھا تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے basis کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس random function ہو x کا تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں n is equal to one دیکھیں میں zero نہیں لے رہا کیونکہ میرا n 1 سے شروع ہو رہا cn psi n x تو اس میں یہ جو function ہے ان کو میں نے basis کے طور پر استعمال کر لیا ہے بس میرا کام جو ہے وہ cn find کرنا ہے جہاں پہ میں یہ ہے کہ میں پہلے اپنا فنکشن لکھتا ہوں جس کو میں ایکسپینڈ کر رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو سائے ایم سٹار سے ملٹیپلائے کرتا ہوں بیسیکلی میں کرنے یہ جا رہا ہوں کہ مجھے پتہ یہ آرثو نارمل ہے نا یہ والا ریلیشن تو میں اس ریلیشن کو ایکسپلائٹ کروں گا اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں ایسی چیز بنانا چاہ رہا ہوں جس میں سائے سٹار سائے بنے اور اس پہ پھر میں یہ والی ڈیفینیشن لگا کے کچھ نکالوں گا اس میں سے تو لیٹس سوری لیٹس گو انڈ ڈو دیکھ تو دونوں طرح سائے سٹار ایم سٹار سے ملٹیپلائے کر دیا کچھ نہیں کیا ہوا سائے ایم سٹار لیفٹ سائیڈ سے ملٹیپلائے کر رہا ہوں میں اس کے بعد اگلے سٹیپ میں میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو مائنس انفینیٹی تو انفینیٹی سائے ایم سٹار ایف آف ایکس یہاں پہ میں جنرل مائنس انفینیٹی تو انفینیٹی لے رہا ہوں آپ زیرو ٹو اے اپنے پرابلم کے لیے لے سکتے ہیں لیکن ہم میں جنرل بات کرنا ہوں دونوں طرف انٹیگریٹ کرتے ہیں سی این تو کانسٹینٹ ہے باہر رہے گا ٹھیک ہے اب اس پرابٹی کو یوز کرتے ہیں اور تو نارمیلیٹی کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نارمیلیٹی کتنی ضروری ہے یہ آپ کو بار بار سامنا استعمال کرنی پڑے گی تو زیرو ٹو اے لکھا ہوا ہے لیکن ان جنرل یہ مائنس انفینیٹی تو انفینیٹی یو کین پروف باہر رہا ہے ان جنرل اگر میں مائنس انفینیٹی تو انفینیٹی لوں تو یہ درست ہے ہمارے کیس میں وہ زیرو ٹو اے تک فنکشن اگزیسٹ کرتا ہے باقی باہر زیرو ہو جاتا ہے تو بات ایک ہی ہے تو یہ جنرل ریلیشن ہم استعمال کریں گے تو وہ ریلیشن کہاں استعمال کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بالکل وہی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو میں لکھوں گا ڈیلٹا ایم این اور لیفٹ سائٹ پہ وہی چیز دوبارہ آ جائے ریاض آپ کا سوال ہے کہ ہم ٹائم پارٹ پہ کیوں کیوں نہیں جا رہے تو ابھی جائیں گے تھوڑا سا صبر کریں میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات مکمل کرلوں ایک دفعہ آپ کو یہ جو سی این نکالنے آگے تو پھر آپ ٹائم ڈیپینڈنٹ پارٹ لکھ سکتے ہو تو فائنل ریزلٹ ہمارا ٹائم ڈیپینڈنٹ ہی ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں یہ رائٹ اینڈ سائیڈ کی اوپر کیا ہے سام لکھا ہوا ہے اب اس سام میں ڈیلٹا فنکشن یہ مجھے بتا رہا ہے کہ صرف وہی ٹرمز بچکو کہ ڈیلٹا ایم این کی کیا پروپرٹی ہے کہ یہ زیرو ہوتا ہے اگر آپ کا ایم این کے برابر نہ ہو تو اس کا مطلب ساری وہ ٹرمز زیرو ہو جائیں گی جہاں جہاں این کے برابر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پورے سام میں سے صرف وہ ٹرمز بچیں گی جس میں این این کے برابر آئے گا اور اس کو سام کرنے کے بعد این ختم ہو جائے گا اور این آپ کے پاس جا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا مل گیا مائنس انفینٹی ٹو انفینٹی سائی ایم سٹار ایکس ایف آف ایکس ڈی ایکس ایم تو میرا ڈمی ویریے بل ہے ایم تو بس ایک انڈیکس میں نے یوز کی ہے ایم کی جگہ پہ آپ این بھی لکھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ایم اور این برابر ہی ہوں گے سو اس کو میں لکھ سکتا ہوں سی این ایز ایکول چو مائنس انفینٹی ٹو انفینٹی سائے این سٹار ایکس ایف آف ایکس ڈی ایکس تو یہ ہے جی وہ فارمولہ جسے آپ کوئفیشنٹس نکال سکتے ہیں تو جو سٹارٹنگ میں کسی نے سوال کیا تھا اس کوئفیشنٹ کیسے نکالنے ہیں تو یہ اس کا فارمولہ ہے کہ کوئفیشنٹ نکالنے ہو تو آپ اپنی جو سٹیٹس ہیں ان کا کمپلیکس کانجوگیٹ لیں اور اس کو اپنے فنکشن سے جس فنکشن کے وہ کوئفیشنٹس ہیں ملٹیپلائے کریں اور اب آپ اس سے نکال سکتے ہیں تو ایک اور ہومورک آپ کے لیے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ہومورک ٹو کہہ لیں اس کو وہ یہ ہے کہ لیکٹ آپ کے پاس ایک فنکشن ہے ایف آف ایکس ایس ایکل ٹو ایکس سکوار تو آپ نے فائنڈ کرنے ہیں سی این یوزنگ یوزنگ سٹیشنری سٹیٹس آف انفینیٹ سکوار ویل ٹھیک ہے کر لیں گے سائین آپ کو پتا ہے نا سارے سائین سے مرات چلے آپ پہلے پہلے دو تین ویلیوز نکال لیں سی ون نکال لیں سی ٹو نکال لیں سی تری تو آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس ٹرینڈ کو آپ استعمال کر کے سارے کوئفیشن نکال سکتے ہو اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی کہ کس طرح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آخر کے اوپر اب وہ جو ریاست صاحب جو ہیں وہ بہتاب ہوئے پڑے تھے وہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں کہ وی فنکشن اب اب لکھتے ہیں مقنا ابھی تک ہم نے وی فنکشن نہیں ابھی تک ہم نے سٹیشنری سٹیٹس لکھی تھی تو وی فنکشن بناتے ہیں کیونکہ پارٹیکل کو جو چیز ریپریزنٹ کرتی ہے وہ وی فنکشن ہے سٹیشنری سٹیٹس نہیں ہے وہ ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے تو وی فنکشن کو لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے using stationary states وی فنکشن is big side تو پہلے آپ لکھیں stationary states ڈھک ہے x ڈ comigo surmy Cardew is equal to کیسے لکھو گے آپ آپ لکھو گے summation n is equal to 1 to infinity لینے کمین центр اور پھر prim hol orphans اور پھر کیا لکھو گے stationary states اور پھر کیا لکھو گے ان کی corresponding energies والا فنکشن this is the definition remember یہ definition کل ہم نے کی تھی تو یہ ہے آپ کا wave function آپ چاہیں تو اس میں values put کر لیں cn cn کی value کیا آئے گی 2 by a square root sine n pi x over a اور ساتھ کیا آ جائے گا e power minus i e n t by h bar so this is the wave function that represents the particle in a box so this is a particle in a box quantum mechanics میں اگر کوئی پوچھے کہ particle in a box کیا ہے تو آپ کہیں جی this is the particle in a box یہ جو box میں equation لکھی ہے this is the particle in a box in quantum mechanics اور یہ wave function ہے اس کا مطلب یہ classical particle نہیں ہے یہ صرف آپ کو probability دے گا اور آپ نے cn کیسے نکالنے ہیں cn نکالنے کے لیے آپ کیا کروگے zero to a جو میری limit ہے اور اس کے ساتھ آپ کیا کروگے اور یہاں پہ initial wave function آپ کو پتا ہونا چاہیے cn نکالنے کے لیے and then dx where cx0 کیا ہے initial wave function basically یہ equation آپ کو کیا بتا رہی ہے والی time evolution کیسے ہوگی بلکہ نہیں time fix time this is time t پہ آپ کا wave function کیا ہوگا so wave function at sorry screen تھوڑی disturb ہو گئی ہے all right so wave function at time t تو اگر آپ کو t is equal to zero wave function دے دیا جائے تو یہ question آپ کو بتایا گی کہ آپ نے کسی later time t کے اوپر wave function کیسے دیکھنا ہے تو t کو zero put کریں تو آپ اسی equation سے بتا سکتے ہیں that it will be equal to summation n is equal to one to infinity cn بلکہ یہ اس کو اسی فارمولے سے بنا لیتے ہیں so n is equal to one to infinity cn two by a square root sine n pi x ٹھیک ہے بلکہ n کی جگہ پہ میں یہاں پہ m لکھ لیتا ہوں کیونکہ cn پہلے use کر لیا تو یہ بن گیا ایک قسم کا iterative solution مطلب یہ کہ اگر میں cn کو لکھوں تو وہ کس کے برابر ہے zero to a اور psi of x and then یہ سارا جو بھی آپ نے لکھا ہو تو میں دبارہ نہیں لکھتا بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this is the total wave function at some later time t if you know the initial wave function at time t is equal to zero تو یہ پورا جو میں نے discussion آج کی ہے یہ infinite square value potential میں کیسے ہماری جو separation of variable کی technique ہے وہ کام کرتی ہے کہ ہم نے start لیا تھا ایک time independent potential سے time independent ایکویشن بنی اس ایکویشن کے solution نکال لے ان کو تھوڑا سا study کیا کہ وہ کس طرح کے solutions ہیں ان کی ایک اہم property یہ نکلی کہ وہ ortho normal basis بناتے ہیں اگر وہ ortho normal basis بناتے ہیں تو ہم ان کا linear superposition لے کے اپنا wave function بنا سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں میں plane wave نہیں لیوئی کسی نے سوال کیا تھا کہ plane wave نہ ہو تو plane waves تو نہیں لیوئی یہاں پہ میں نے تو اس کے علاوہ بھی آپ کو ortho normal basis مل گئی ہے یہ standing waves ہیں تو وہ بھی ایک ortho normal basis بناتی ہیں اور ان basis کو کٹھا کر کے پھر میں نے linear superposition کے ذریعے wave function بنا دیا تو یہ ایک problem ہم نے solve کر لیا infinite square well کا اس کے بعد اگلا جو کچھ اور اہم problems ہیں جو standard problems ہیں کتابوں میں solve کیے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو ایک problem اور کرتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ اس سے کر لیں اور اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ہم stop بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو میں گیارہ بجے تک چلا سکتا ہوں اگر آپ سے کہا جائے کہ پری پارٹیکل کا ویف فنکشن نکال لیں تو پہلے ہم نے ویسے نکال لہا ہوا ہے لیکن ہم پری پارٹیکل کا ویف فنکشن بھی نکال سکتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ دوسری اگزیمپل جو ہے میں پری پارٹیکل کی آپ کو دیتا ہوں رہ جائیں گے جس کے ساتھ ڈیلٹا فنکشن بھی ہے تو کل میں زیادہ پرابلم سال نہیں کروں گا لیکن ہم بیسی جو فیزیکس چیز کی وہ دیکھ لیں دیں اگرچہ ہم نے پہلے اس پہ بہت دسکشن کر لی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ جو سکیم ہم نے بنائی تھی وہ آپ کو وہی رزلٹ دیتی ہے فری پارٹیکل کے جو ہم نے پہلے دی براغلی ویولنس کے ذریعے ڈسکس کیے تھے وہاں پہ ہم نے شوڈنگر ایکویشن کے بغیر اس کو سالل کیا تھا ہم شوڈنگر ایکویشن سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہی رزلٹ ملتے ہے تو فری پارٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشل آپ کا کیا ہے 0 مطلب ٹائم independent شوڈنگر ایکویشن کیا بن ہے سو دیس ایکویشن اگین اس کو سالل کرنے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گی دی سکوئر سائے آف ایکس ڈیوائیڈ بی ڈی ایک سکوئر ایز ایکوال تو مائنس سکوئر سائے آف ایکس اور کے سکوئر جو ہے اس کو کیسے دیفائن کرنے تو ایم ای اوور ایس بار سکوئر کے سکوئر تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلکل ایسی چیز بن رہی ہے جیسی پارٹیکل انہ باکس کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی فری پارٹیکل تھا فرق صرف یہ آئے گا کہ اب کوئی باکس نہیں ہے جو آپ کو باونڈری کنڈیشن لگا دے آپ کوئی یہ فری پارٹیکل بلکل فری ہے یعنی یہ کسی باکس میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک جا سکتا ہے پہلے ہم لیتے تھے کہتے تھے کہ پارٹیکل فری ہے لیکن ایک باکس کے اندر قید ہے اور اس کی سیڈوں پہ پوٹینشل زیرو ہے انفینیٹ ہے تو اس کے اندر اندر وہ پارٹیکل بچارہ گھوم رہا تھا اب ہم نے دیوارے ہٹا دی ہیں رائٹ کی وال بھی ہٹا دی لیفٹ کی وال بھی ہٹا دی تو اب آپ کا پارٹیکل بلکل فری ہو گیا تو یہ جب بلکل فری ہو گیا تو یہ ہر جگہ تندناتہ پھرے گا مائنس انفینٹی بھی جائے گا پلاس انفینٹی بھی جائے گا جدر اس کا دل کرتا ہے پوری یونیورس میں یہ پوری وان ڈیمیشنل سپیس میں گھومتا پھٹتا رہے گا تو ہم اس کو اب سٹڈی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ لکھا تو آپ پہلی چیز نوٹ کریں کہ انرجی تو ویسی نکل رہی ہے لیکن اگین میں وہی بات کروں گا کہ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں کی ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو اس کا جو سلوشن ہم لیں گے اب دیکھیں یہاں پہ سلوشن ایکویشن بلکل وہی ہے جو پہلے تھی پتہ کیسے چلے کہ کوئی باؤنری کنڈیشن نہیں اب اس پہ لگ نہیں تو یہ بیسی کلی جب باؤنری کنڈیشن نہیں لگے گی اور یہ ویف فارم کے اندر آئے گا تو مجھے پتہ ہے کہ پوری سپیس منس انفینٹی سے انفینٹی تک یہ بیسی کلی ایک پلین ویف کو شو کرے گا تو اس کا سلوشن میں لوں گا پلین ویف جیسا تو اس کا سلوشن جو میں زیوم کروں گا وہ ہوگا اے اب سائن ایکس نہیں لیں گے بلکہ ای پاور آئے کے ایکس لیں گے جو کہ پلین ویف کو رپیزن کرتا ہے دیکھیں میں ٹائم پارٹ اس لیے نہیں لے رہا سلوشن ہم ازیوم کر لیتے ہیں یہ سلوشن مجھے بتا رہا کہ ایکس میں پوزٹیو اور نیگٹیو دونوں ویفز جا رہی ہیں اب پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ بی والے پارٹ کو زیرو کر لیا تھا ٹھیک ہے تو اب جو ہے میرے پاس باؤنری کنڈیشن کوئی نہیں ہے نو باؤنڈری تو اب کیا کریں جی باؤنڈری نہیں ہے تو میں کسی فیکٹر کو بھی زیرو نہیں کر سکتا جس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیکل can have any energy this is very important word any energy کیونکہ energy depend کرے گی is equal to x square k square over 2 m پہ یا پھر k آ جائے گا 2 m e over h bar square square root تو یہ k جو ہے یہ آپ کا wave number ہے it is related to the wavelength 2 pi over lambda ہوتا ہے تو any energy کا مطلب k کی any value ہو سکتی ہے تو اس k ایک continuous variable ہے continuous variable ہے note کریں پہلے particle in a box k میرا کیا آیا تھا n pi over a اور n جو ہے وہ ہوتا تھا 1 2 3 تو اس کے اوپر condition تھی کہ k discrete ہوگا یا 1 ہوگا یا 2 ہوگا یا 3 1 اور 2 کے درمیان کوئی value نہیں لے سکتا لیکن free particle کے لیے k continuous variable ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری جو energy ہوگی وہ کیا ہوگی continuous تو یہ continuous spectrum کی مثال ہے آپ کو continuous spectrum یا continuous spectrum ملے continuous spectrum یعنی جو energy ہے وہ energy levels نہیں ہوگے جیسے کہ hydrogen atom میں ہوتے ہیں بلکہ یہ continuous spectrum ہوگا یہ بڑی important بات ہے اور یہاں سے میں جنرل بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کا particle یا system جو ہے وہ bounded ہوگا تو اس کی states decrease ہوں گی کیونکہ اس پر boundary condition لگتی ہے لیکن اگر آپ کا system unbounded ہوگا اس پر کوئی bound نہیں لگ رہی تو اس کا spectrum continuous ہوگا مثال کے طور پہ جو ground state کے electron ہوتے ہیں hydrogen میں یا balance بلکہ نہیں balance نہیں کہنا چاہے جو inner most orbits کے electrons ہوتے ہیں ان میں جو transitions آتی ہیں وہ discrete transitions آتی ہیں کیونکہ وہ electrons nucleus کے ساتھ bound ہوتے ہیں لیکن جو electron connection band میں چلے جاتے ہیں وہ free ہو جاتے ہیں وہ nucleus کے ساتھ bound نہیں رہتے تو وہ پورے lattice میں پورے یعنی آپ کے solid میں گھومتے پھرتے ہیں تو لہٰذا ان کا spectrum ہوتا ہے molecules میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ continuous spectrum بھی مل سکتا ہے اور discrete spectrum بھی مل سکتا ہے تو ایک بات میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا جی free particle پہ مجھ نہیں پتا کیا کرنا یعنی وہ ساری چیزیں جو particle میں لگا رہے تھے وہ تو بس پھر wave function بنا لیتے ہیں تو wave function کیا ہے جو بھی ہماری stationary state آئی ہے اس ہی پر گزارا کر دیں wave function of free particle so wave function of چلیں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے stationary state لکھ لیتے wave function میں بات میں جائیں گے کیونکہ پہلے مجھے سائے کے ایکس تھی لکھنا ہے سو سائے سوری سو سائے کے ایکس سائے ایکس تھی سوری سائے ایکس تھی یہ stationary state ہے that will be equal to کیا ہوتی stationary state آپ اس کو لکھتے ہوں سائے ایکس and phi t separation of variable والی بات اور بعد میں آپ اس کو کیا لکھتے ہو سائے ایکس اور e power minus ie t over h bar سائے ایکس کی value put کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر اگر کمبائن کر لیں exponentials کو تو یہ بنجے گا i kx minus e t over h bar اور plus b پھر minus i kx minus e t over h bar plus e t over h bar اچھا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے station state لکھی ہے اب اگر آپ غور فرمائیں تو اگر میں kx و common لے لوں نہ بھی لیں تو آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے یاد ہے plan ka idea کہ e کو آپ لکھ سکتے ہو اچ بار امیگا تو اگر آپ e کو h بار امیگا لکھو تو دیکھنے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے e power kx minus omega t plus b e power minus i kx plus omega t ٹھیک ہے تو یہ basically کیا show کر رہی ہے آپ کو plane wave traveling to minus x axis so basically ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا یہ x t اور یہاں پہ آپ کا x axis ہے اور negative x axis ہے تو zero سے اگر start ہوئی تھی تو ہوا یہ plane wave جو ہے یہ left کی طرف بھی گئی اور right کی طرف بھی گئی یہ ہے اس equation کا مطلب جو اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ایک plane wave جو ہے وہ right کی طرف travel کر رہی ہے اور دوسری plane wave جو ہے وہ left کی طرف travel کر رہی ہے تو basically آپ کو کیا مل رہا ہے minus infinity سے infinity تک plane wave مل رہی ہے تو یہ وہی بات جو ہم نے دوسرے lecture میں کی تھی کہ free particle جو ہے plane wave سے represent کیا جاتا ہے لیکن وہ normalize نہیں ہوتا تو چیک کر لیتے ہیں اس کو آپ اس کی normalization چیک کر لیں کہ یہ normalize ہے یا نہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہے right traveling wave لے لیں left traveling wave لے لیں ان کا فرق پڑتا ہے تو کوئی ایک wave جو ہے مجھ choose کر لیتا ہوں solution کے طور پہ so let's choose let's say sai کیونکہ یہ a اور b صرف یہ بتا رہی ہے تو sai x t کو میں لکھ سکتا ہوں simple form کے اندر a e to the power i minus omega t یاد رکھیں omega joh e by h bar ہے all right تو دو چیزیں چیک کرنی ہے یہاں پہ جو ہم نے پچھلے lecture میں بھی چیک کی تھی دی گئی سٹیٹ ہے تو اکثر لوگوں confusion ہو جاتی ہے کہ time تو اس میں آ رہا ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ fix time t کے اوپر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اس کی probability لیں تو exponential cancel ہو جائے گا کیونکہ mod square آپ کو plus i minus i دے گا اور شامل نہیں ہوگا دیکھو نا اگر میں اس کا mod square کروں تو یہ سکوئر آئے گا تو اے تو time پر دیپینڈ دی جنرل کر رہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نکال دیں ایس ہی اس کی میں پر پر دیکھ رہا دوسری properties کی دیکھتے ہیں میں نے k کو define کیا تھا تو k جو ہے 2 m e over h bar اور اوپر آجے گا square root this was your k ٹھیک ہے اب اگر آپ اس سے speed بنانا چاہتے ہو تو speed کیا بنے گی یا momentum آپ کو یاد ہے momentum کو آپ کیسے لکھتے تھے h bar کے تو یہ کیا بن جائے گا 2 m e ٹھیک ہے اور اس کا مطلب e will be equal to p square over 2 m تو دیکھو energy آپ کی وہ ہی ہے جو free particle والی ہے یہ بات clear ہو ہوتی تو speed جو ہے آ classical speed جو ہے وہ کیا ہوتی ہے classical speed آپ کیسے نکالتے ہو کہ آپ energy کو لکھتے ہو 1 by 2 m v square so اس سے میری 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 جو جو ہے میری جو e over m under root اس کو بولتے classical ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو quantum speed آ رہی ہے یا wave state کی جو speed آ رہی ہے اس کو میں v quantum بول دیتا ہوں وہ کیا آ رہی ہے that is equal to کیا ہوگی آپ نکال لوگے p over 2 m سے h bar k over 2 m and that will be equal to e over 2 m square root بالکل omega over case آپ نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ وہی سے میں نے relation من آیا ہے تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ v quantum is equal to 1 by 2 of v classical تو یہ بھی وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک particle move کر رہا ہے free particle quantum mechanics اس کی صحیح speed نہیں بتا رہی کیونکہ وہ classical speed سے عادی value بتا رہی ہے صحیح answer نہیں آرہا experiment کے مطابق یہ مسئلہ بھی ہم نے پہلے tackle کیا تھا کیسے tackle کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ وی پیکٹ کا ideal لے کے آئیں گے linear combination بنائیں گے تو یہاں پہ بھی ہم وہی والا کام کریں گے linear combination بنائیں گے right یہ paradox جو ہے یہ حل ہو جائے گا آخری چیز جو میں چیک کرنا چاہتا ہوں وہ ہے normalization free particle wave function کی normalization یا state کی تو normalization کیا ہے چیک کرتے ہیں minus infinity to infinity sai mod square dx that will be equal to a mod square minus infinity to infinity or dx کیونکہ میرا sai جو ہے وہ کس کے برابر ہے a e power i k x minus omega t to sai star sai basically کیا ہوتا sai mod square آپ check کر لیں plus i minus i cancel ہو جائے گا اور صرف a mod square آئے گا اس integral کا جواب کیا آئے گا جی اب آپ دیکھیں یہ integral ہے نا dx کا integral ہے تو جواب کیا آئے گا a mod square x اور اس پھر آپ limit لگاؤ تو minus infinity to infinity جو ہے یہ آپ کو کیا دے گا infinity تو یہ تو مسئلہ ہو گیا بھائی اس کا مطلب ہے آپ کو total probability one نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی stationary سٹیٹ ہے is not normalized اور normalizable تو اگر یہ normalized نہیں ہے اگر یہ normalized نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ physical state کو represent نہیں کرتی so this is not a physical state کیونکہ physical state میں normalization ہوتی ہے probability total one ہوتی ہے تو پوری space میں اس کی پائی جانی کی probability one سے زیادہ ہو گئی ہے not a physical state تو بالکل جیسے ہم نے پریمیس لیکچر میں یہ ثابت کیا تھا کہ اب کیا کروگے اس کا حل آپ وی پیکٹ بناوگے تو یہاں پہ بھی میں وی پیکٹ بناوں گا so to normalize we use the linear superposition of plane waves linear superposition of plane waves تو چونکہ آپ کا variable continuous ہے اور function ہے تو اب discrete analysis نہیں کریں گے ہم continuum continuum میں جائیں گے اور continuum میں جب linear combination لیتے ہیں تو summation سے نہیں integration سے لیتے ہیں تو اس کا مطلب میرا پیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا مائنس infinity to infinity کیونکہ میرا variable جو ہے یاد ہے نا k جو تھا وہ کس کے برابر تھا اور میں نے کوئی boundary condition نہیں ہے تو k can go from minus infinity to infinity کوئی بھی k value لے سکتا continuous variable ہے تو اس لیے میں range لے رہا ہوں minus infinity to infinity اور اس کو integrate کریں گے dk پہ ساتھ آپ کے آئے گا ایک weight factor اور آپ کا wave function جو بھی state آپ کی ہے k x minus mega t so this is the way packet for free particle and it is given in terms of four year sum کچھ کتاب جو ہے یہاں پہ 1 over 2 pi لکھتی ہیں لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس کا تعلق ڈراغ ڈلتا function کے ساتھ وہاں پہ جب آپ normalize کرتے تو 2 pi آتھا تو یہ اسے cancel کرنا ہوتا ہے بہر 1 over 2 pi is just the normalization constant تو مقصد صرف یہ اینا physics جو ہے وہ linear combination میں یا linear superposition میں ہے کہ particle کو physically اگر represent کرنا ہے تو آپ plane waves کی superposition لینی پڑے گی ٹھیک ہے تو ہماری جو تھی جو ڈی براغلی سے چل کے یہاں تک آئی تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ time independent show ڈنگر equation والی scheme تھی ہماری وہ کام کر رہی ہے اور اس سے ہمیں جو ہے وہ solution مل رہے ہیں جو solution ہم نے پہلے نکال لیتے اب آپ بلکل چاہیں تو وہ ہی ساری چیزیں phase velocity group velocity وہ سارا کچھ نکال سکتے ہیں لیکن میرا point صرف یہ تھا کہ free particle کا single plane wave ہے وہ normalize نہیں ہے پہلے جب ہم نے discuss کیا تھا تو normalization نہیں کی تھی لیکن اب جو quantum mechanics ہم نے develop کی ہے using شرڈنگر equation اس سے ہمارے پہلے والے results جو ہیں وہ ثابت ہو رہے اور اگر آپ تھوڑا سا اور effort کریں تو آپ وی omega کو جو ہے یاد ہے وہ میں use کیا تھا stationary principle stationary phase آپ group velocity اس کی نکال سکتے ہو and that will be equal to d omega over d k اور وہ equal آجائے گی وی classical کے اور ہمارا paradox حل ہو ٹھیک ہے تو پچھلے lecture والی ساری کہانی دوبارہ ثابت ہو جائے گی لیکن important چیز یہ ہے کہ یہ بالکل نیا طریقہ ہے results نکالنے کا اور یہ کام کر رہا ہے سو آئندہ بھی جو ہم problem کریں گے تو اس میں ہم یہی طریقہ اپنائیں گے کہ ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ ہمارا potential اگر time independent ہے تو ہم time independent should incur question ہی solve کریں اور stationary states نکال لیں stationary states کا linear combination بنا کے آپ wave function construct کر لیں wave function مل جائے گا تو پھر آپ کو physical picture probability density کی form میں سامنے آ جائے آئی hope کہ یہاں تک جو میں نے آپ کو چیزیں پڑھائی ہیں they are very clear اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کی understanding بھی develop ہو گئی ہے problem solving بھی آپ کو آگئی کیسے کرنی ہے اور ساتھ ساتھ physics بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ physics کے ساتھ کیسے connect کر رہا ہے اس کے بعد دو problems اور ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہم کل کے lecture میں کریں گے اور اس میں میں آپ کو harmonic oscillator اور finite square well جس میں بہت interesting concept ہے quantum tunneling کا اس کو discuss کر لیں گے تو یہیں تک میرا آج کا lecture ہو گا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں ریاض صاحب آپ کا سوال ہے what is the difference between field and wave function that were use in quantum field theory تو آپ نے خود ہی جواب دے دی ہے کہ quantum field theory میں ہم استعمال کرتے ہیں field basically many particle wave function ہوتا ہے ابھی جو wave function ہم لکھ رہے ہیں single particle کا لکھ رہے ہیں تو اگر میں ایک particle کی جگہ n particles لے لوں بہت سارے particles لے لوں تو ان کے لیے یہ quantum mechanics کام نہیں کرتی تو وہاں پہ پھر many particle state کے لیے ایک wave function define کرتے ہو اس کو بولتے ہیں field تو وہ پھر quantum field theory میں یا many body theory میں ہم اس کو study کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں میں پھر repeat کرتا ہوں کہ ہماری quantum mechanics جو آج ہم study کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے single particle non relativistic one dimensional quantum mechanics دیکھا کتنا کچھ ہم کر رہے ہیں تو یہ ساری ہماری assumptions ہیں آہستہ آہستہ جب آپ یہ سیکھ جائیں گے یہ simplest quantum mechanics ہے جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو میں اس کو extend کروں گا single سے آپ جا سکتے ہیں many particles کے اوپر non relativistic سے آپ جا سکتے ہیں relativistic quantum mechanics پہ اور one dimension سے آپ جا سکتے ہیں تو یہ complexity ہے یہ ایک اور level آپ نے add کر دیا ہے پیچیدگی کا لیکن science اس طرح نہیں چلتی science میں نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ سادھا سے شروع کرتے ہو اور پھر آہستہ آہستہ اس میں complexity add کرتے جاتے اور پھر شاہد ہی اس کے relativistic quantum mechanics کریں گے اور اس سے اگلا جو راستہ ہے وہ quantum field theory کا ہوتا ہے جی کسی اور کا کوئی سوال آپ جنرل question بھی کر سکتے ہیں last minute ہے اس کے بعد پھر میں meeting ختم کر دوں گا اگر آپ لوگ کوئی جنرل question بھی ہوتا ہے quantum mechanics related جو ہم کر رہے ہیں جیسے ریاض نے کیا بہت اچھا سوال کیا تھا یہ picture اپنے ذہن میں رکھنی ہے بس یہ جو last میں بنائی ہوئی ہے single particle non relative one dimensional quantum mechanics جو آج تک ہم نے کی ہے اور میرا نے خیال کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں three dimensional quantum mechanics کر سکوں اور hydrogen atom three dimensional ہے لیکن وہ بھی one dimensional ہی بن جاتی ہے جب آپ separation of variable لگاتے کوانٹم mechanics کا daily life میں استعمال تو quantum mechanics آپ کو بتا رہی ہے structure کے بارے میں atom کے structure کے بارے میں electron کے energy levels کے بارے میں تو جتنی بھی physics آج ہو رہی ہے وہ ساری جتنی physics آپ دیکھ رہے ہو وہ quantum mechanics کی بنیاد پہ ہو رہی ہے خاص طور پہ جہاں جہاں آپ electronics سے تعلق رکھتے ہو مثلا pn junctions میں transistor بنانے میں وہ سارے کے quantum mechanics کے uses ہے even یہ جو laptop ہے یا cell phone آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کی بنیاد بھی quantum mechanics پہ ہے جتنی بھی آپ کی optics ہے آپ کی solid state physics ہے اس میں ساری quantum استعمال ہو رہی ہے حتیٰ کہ آپ کے جو cells ہیں biological cells ہیں ان میں بھی quantum biology کام کر رہی ہے لوگ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں تو quantum سمجھ لیں کہ paradigm ہے آج کی science کا ہر چیز میں quantum استعمال ہو رہی ہے آگے آگے لوگ quantum computer کی طرف جا رہے ہیں تو quantum information کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سارے uses جو ہیں یہ quantum mechanics کے ہی ہیں اگر quantum mechanics نہ ہوتی تو آگے پاس smart phones نہ ہوتے لیپ ٹاپ نہ ہوتے جتنی بھی smart devices ہیں وہ اس کی بنیاد پہ ہیں سپر fluids میں quantum mechanics استعمال ہوتی ہے سپر conductors میں quantum mechanics استعمال ہوتی ہے laser جو ہے وہ quantum mechanics کی ڈیریکٹ application ہے اور بھی بہت سی یعنی آپ چلتے جائیں بہت کچھ ہے اچھا ایک سوال کیا ہے کہ quantum mechanics میں کچھ flaws اکثر دیکھنے میں آتے ہیں جیسے کہ measurement problem آپ کو کیا لگتا ہے نئی تھیوری آئے گی یا کچھ اور ابھی تک quantum mechanics نے جتنی پر predictions دی ہیں وہ ساری کی ساری درست ثابت ہوئی ہیں دوسری بات quantum mechanics جو results دیتی ہے نا آپ کو different physical parameters کے وہ اتنے precise ہیں کہ even classical mechanics بھی اتنی precise نہیں ہوتی تو quantum mechanics classical mechanics سے زیادہ accurate اور زیادہ simple تھیوری ہے اور آج تک کہیں بھی طرح سے کرنی پڑے measurement problem جو ہے نا وہ philosophy وں کا problem ہے وہ physics والوں کا problem نہیں ہے measurement problem سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ 50 سال پہلے جان بیل جو تھا اس نے حل کر دیا ہوا ہے اب آپ اگر philosophy میں discussions رکھتے ہیں اور آپ کو مزا آتا ہے ادھر بڑی آسانی سے solve ہو جاتا ہے اگر موقع ملا تو میں کل کے آخری lecture میں دو چار منٹ اس پہ بات کر لوں گا لیکن میں اس کی discussion میں نہیں جانا چاہتا یہ ایک philosophical understanding جو ہے نا develop کرنے میں جس کو interpretation of quantum mechanics کرتے ہے اس میں یہ مسئلہ ہے لیکن جو mathematics of quantum mechanics ہے application of quantum mechanics ہے اس میں ہمیں کوئی flaw نظل نہیں آیا اور یاد رہے physics جو ہے وہ فلسفہ نہیں ہے physics experimental science ہے جس کا مطلب ہے کہ حتمی بات جو ہے وہ نہ آئنسٹائن کی صحیح ہوگی نہ فائن من کی صحیح ہوگی نہ کا مطلب ابھی تک quantum mechanics میں نئی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہاں بلکل advanced frontier جو ہے جانی quantum gravity بغیرہ وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن وہ ایک بلکل different discussion جو آپ quantum mechanics پڑھ رہے ہیں یہ اس میں کوئی flaw نہیں ہے آہ ریاض کا سوال ہے particle physics میں ہمیں groups کیوں چاہیے آپ تھوڑا سانہ advance بات کر گئے ہیں صرف particle physics میں نہیں یہ جو quantum mechanics میں آپ پڑھا رہا ہوں شوڑنگر wave equation یہ بھی group theory سے کی جا سکتی ہے بلکہ کتاب ہے جو group theory کے اوپر ہے اس میں chapter ہے جو quantum mechanics کو صرف اور صرف group theory سے نکالتے ہیں کوئی wave equation نہیں solve کرنی پڑے گی آپ کو اور کوئی Hamiltonian نہیں لکھنا پڑے گا آپ اپنے system کی symmetry کو use کرتے ہوئے اس کا group بنائیں گے اور group سے ہی آپ پوری quantum mechanics نکال رہیں گے تو particle physics نہیں non relativistic quantum mechanics بھی group theory سے کی جا سکتی ہے لیکن وہ ایک advance سی چیز ہے اس میں جانے کی میں ضرورت نہیں ہے quantum mechanics heavenly objects پہ applicable ہے کیا ہم dark matter کو define کر سکتے ہیں یہ جو heavenly objects کی بات ہے ایک طرح سے quantum mechanics اس کو explain کرتی ہے کہ big bank کے وقت جو ہماری کائنات تھی وہ انتہائی چھوٹے scale کی تھی اور اتنے چھوٹے scale کے اوپر quantum mechanics supply ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو mass density تھی matter تھا یا energy تھی energy density تھی اس کے اندر quantum fluctuations ہوئی ہوں گی اور quantum fluctuations کے نتیجے میں یہ galaxies جو ہیں وہ وجود میں آئی ہے تو ایک طرح سے جب آپ کائنات میں galaxies کو دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کی علامت ہے کہ کائنات کے آغاز میں quantum mechanics زیادہ dominant تھی لیکن macroscopic object میں آج اگر آپ ستاروں کو study کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ quantum mechanics کی ضرورت نہیں ہے آپ newton کے laws کے ذریعے ہی اس کو study کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ atomic level پہ study کرنا چاہے تو آپ کو quantum mechanics کی ضرورت پڑتی ہے انفلیشن کی تھیوری خاص طور پہ density fluctuations جب لیتے ہیں تو وہ quantum mechanical fluctuations ہوتی ہیں اسی طرح سے dark matter کو ابھی تک کوئی define نہیں کر سکا ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ very heavy particles ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی باقی forces کے ساتھ interaction کیا ہے تو لہذا dark matter کو اسی لئے dark کہتے ہیں کہ we don't know much about that ایک سوال ہے کہ quantum mechanics جو ہے وہ exact result نہیں بتاتی کسی چیز کا تو کوئی ایک سچ ہو مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کو یہ پھر وہی philosophical بات ہے determinism والی تو جب آپ کسی چیز کو measure کرتے ہیں جب آپ اس کو measure کریں گے تو آپ کو particle ہی دکھے گا تو آپ determine کر لوگے صرف یہ ہے کہ ایک experiment میں آپ کو دونوں nature نظر نہیں آئیں گی تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں determinism کی ضرورت ہے بہر کا complementary principle جو ہے وہ کافی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ different experiments سے different observables کی value نکالیں اور وہ سارے مل کے آپ کو complete picture of the world دیتے ہیں ٹھیک اب electron آپ کو ہیں experiment میں وہ نظر ہی ایسے آتا ہے تو ہمارا کام دنیا کو explain کرنا ہے نہ کہ یہ بتانا ہے کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے دنیا ہماری مطابق نہیں ہے دنیا دنیا ہے دنیا کے قانون ہیں آپ نے سیکھنا ہے کہ وہ کیسی ہے تو experiment ہمیں جو بتاتے ہیں بس ہم اس کے مطابق میت بناتے جاتے چلے ٹھیک ہے میرا خیال ہے ٹائم اوپر ہو رہا ہے اور باقی سپیکرز نے بھی آنا ہے تو باقی discussion جو ہے وہ کل پھر ہم کریں گے بہت شکریہ آپ کے سوال بہت اچھے تھے اور اس نے کافی چیزیں جو ہیں وہ cover کر لی ہیں ایک میرے خیال آج میں نے غلطی یہ کیا کہ آج کا ہمارا لیکچر ریکارڈ نہیں ہو سکا اور کسی نے بتایا بھی نہیں تو ایک لیکچر آپ کا مس ہو گیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے اس نے مجھے یاد کیوں نہیں کر آیا تو بہرحال فیس بک پہ پڑھا ہو گیا تو وہی سے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور پھر وہی سے اس کو ایڈٹ کر لیں گے